موسیقی 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 لے سکتا ہے لیکن اگر صوبہ یہ کہتا ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں اس پہ تو اس کو تائید سمجھا جائے گا وفاق کے عمل کی اور اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ صوبہ نے غیر مشروع ترخواست ہی کی تھی اور ساتھ کچھ گزارشات کی تھی جن کو نظرانداز کر دیا گیا ہے اور صوبہ بھی اس پہ خوش ہے اس صورت میں رینجرز کا بھیجے جانا وفاقی درست ہے اور رینجرز اپنا کام وہاں کر سکتے ہیں بغیر کسی شرط کے بغیر کسی قدزن کے یہ تو قانونی صورتحال ہے لیکن سیاسی جو ایک بہران ہے ایک وفاقی عملکت میں جہاں وفاق اور صوبوں کے درمیان اس قسم کے تناہوں کا تصور نہیں ہے سمجھا یہی جاتا ہے آئین میں جو ایک نظام متصور کیا گیا ہے اس میں ایک تفہیم اور ایک گفت شنید کا ایک ماحول جو ہے وہ تصور کیا گیا ہے سب اگر میں دوبارہ آپ سے سمجھ سکوں آپ کہہ رہے ہیں سیاسی بہران تو یہ ہو سکتا ہے لیکن قانونی طور پر اس میں کوئی بہران نہیں ہے قانونی طور پر اس لیے نہیں ہے کہ یہ اختیار ہے وفاق کے پاس کہ اس صوبے کی درخواست پر غیر مشروط طور پر رینجرز کو بھیجے صوبے میں اور یہ اب صوبے پر منحصر ہے کہ وہ اپنی درخواست پر قائم رہتا ہے یا اپنی درخواست کو واپس لیتا ہے سو صوبہ انکار بھی کر سکتا ہے صوبہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہماری درخواست تھی وہ چونکہ مشروط تھی آپ نے غلط طور پر اس کو غیر مشروط سمجھا ہے ہماری درخواست کو کل عدم سمجھا جائے یہ کہہ سکتا ہے صوبہ سو اب اپشن دو تقریب اگر میں آخر میں آپ سے سمع کروں دو اپشنز اس وقت یہ ہیں کہ ایک سندھ حکومت وفاق کی اس قانون دہشت گردی کے تحت جو توسیع کی گئی ہے ساڑ دن کی یا تو اس کو مان لے یا اس کو نہ مانے اب یہ سندھ حکومت کے ایک بول کوٹ میں بول پھینک دی ہے وفاق میں بالکل یہی صورتحال ہے سندھ حکومت کو اب ایک واضح موقف رکھنا پڑے گا سندھ حکومت کو واضح موقف رکھنا پڑے گا سندھ حکومت کا موقف اس پہ ہوگا کیا کہ پہلے تو یہ میں واضح کرنا چاہوں گی ہم سب کو پتا ہے کوئی ہم کوئی ون یونٹ کے زمانے میں نہیں رہ رہے صوبو کا بھی اپنا ڈومین ہے اور وفاق کا بھی اپنا جورسٹیکشن ہے یہ وفاق کی جورسٹیکشن ہے اس پر میں تو نہیں کہہ رہی ہوں کہیں کہیں اور لیپنگ ہو رہے یہ اگر آئین کی فقط پاک کرتے ہیں کل میرا موشن تھا بل بھی تھا میرا سی سی آئی کے حوارے سے نیف 54 کو یہ مان رہے ہیں نیف 54 کے سب سیکشن کو مان رہے ہیں نیف 142 کو پروینشل اینڈ فیڈل گورننٹ کے لیجلسلیٹف مختل پرویجنز ان کو مان رہے ہیں اگر 148 کی آپ بات کرتے ہیں تو 147 بھی وہ جو ہے اس کو کر سکتا ہے اس کی بھی نہیں میں یہ نہیں کر رہی کہ سندھ صوبہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی الگ سے فیڈریٹنگ یونٹ ہیں نہیں ہم بلکل ساتھ ہیں کوئی کراسیس ڈرام نہیں لے گا اس میں ایسے ایشوز ہوتے ہیں آئینی مسائل تھوڑا بہت ہوتے ہیں اس میں سوبے سندھ نے کوئی غلط بات نہیں کی اگر سیملی سے ایک ریزولیشن آتی ہے اور اس میں اکسلیٹ یہ پاس کرتی ہے کہ یہ یہ کنڈیشنز یہ چیزیں ہونے چاہیے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ان کا رائٹ تھا اب وفاق نے ایک چیز کیونکہ ہم ابھی سیشن شام کا تھا وہاں سے آ رہے ہیں میرے خیال میں کیپٹن سائنکائی ملی شاہ صاحب ہے اگر ضرورت سندھ سوبے کی طرف سے خط لکھنے کی نہیں تھی تو کیا یہ کنڈیشن پر کیوں گئے کہ خط لکھا جائے ضرور سندھ نے ابھی کوئی چیز لکھی ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ دیشتگردی کو اٹیکل کرنا ہے تو وفاق سبسات ہو اور ضروری ہے کہ ایک پیچ بری ہو لیکن سوبے کی اگر اپنی کنڈیشنز ہیں اور اس میں ایک بہرہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ایک ہمیں اسپیس سے ہے ایک جو ہے خود مختیاری ہے تو اس حوالے سے اگر وہ اپنے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلے صوبے کرتا ہے ٹھیک کہ کئی اگر تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس کو بھی میرے خال میں سائنکائی ملی شاہ صاحب اور صوبائی اسیمبلی یا ہمارے جو کیابنٹ وہ حل کر دیں گے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہم تو کر دیں گے لیکن ایک طرف سیاسی بہران اور کرائیسس تو بن گیا نا جی یہاں پر نہیں نہیں بہران نہیں بنے گا یہ دیکھیں آپ نے ایک سمری لکھی ہے وفاق نے اس سمری کو مسترد کر دیا آپ کی فوزیشن بڑی واضح تھی خرشیر شاہ صاحب بولیں خرشیر شاہ صاحب نے آگے سے کہا ہے کہ جی وفاق جو اگر کرنا چاہتا ہے تو کر لے لگتا تو ایسا کہ کانفیٹیشن ہو رہی ہے دیکھیں اگر ون فورٹی ایٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ فقط وہ جو ملہ کٹر ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کی صورت لے کر فقط وہ آگے جو ہے قرآن کیا کر رہا ہے یا اس کی بات کی کیا کر رہا ہے وہ اس کو فقط اپنی کانٹیکس میں دیکھنا اپنے چشمے سے دیکھنا میرے خواہم یہ نہیں ہے لیکن رینجرز نے اچھے کام کیے ہیں قربانیاں دی ہیں ہم اس کو دل سے مانتے ہیں لیکن صوبے سندھ کا بھی اپنا ڈومین ہے اور اگر سی ایم سندھ کیپٹن ہے تو ظاہری باتیں وہ اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی چیل ٹھیک ہے وفاق اگر کوئی کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آرائٹ کر رہا ہے یا اس میں اپنے پسند کی شکے لے کر نہیں کر سکتا اگر ضروری نہیں ہوتا سندھ کی طرف سے جو ہے خط لکھنا یہ سمریٹ ٹائپ نہیں ہے یہ خط تھا ایک ریزولیشن پر خط لکھا گیا تھا انہوں نے اگر واپس کیا ہے زیادہ رجلز مجھے نہیں پتا ہوں اگر سی ایم صاحب کی طرف سے یا سندھ سے گیا ہے تو پھر ضرور سی ایم صاحب دیکھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے جو اچھے کے لیے وہ ضرور سندھ صبح یہی کرے گا ابھی آپ کے جانب سے جو مرتضی بہاب صاحب کی بات آئی ہے کہ سندھ حکومت کے پاس کی قراردات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ آئین کے منافی ہے یہ نیچے خبر چل رہی ہے بانیونٹ تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ ہماری لیکن سلمان اکرمی راجل صاحب کا ماننا یہ ہے ان کا یہ موقف ہے اس کے اوپر کہ یہ بالکل اختیار سندھ حکومت کے پاس موجود ہے وفاق کے پاس یہ اختیار موجود ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک بات واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا یہ اختیار وفاق کا ہے لیکن سندھ اس پر بول پڑا ہے اب بات جائے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک بات واپس آئیں گے ویلکم بیک ناظرین اس وقت ایسا لگتا کہ وفاق اور سندھ آمنے سامنے سلیم زیادہ صاحب آپ کراچی سے بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں محسن لگنون کے مجھے یہ بتائیے صاحب کہ کیا اس چیز کو اوورائیڈ کرنا ایک سیاسی بوران کی شکل اختیار کر سکتا ہے کراچی صاحب دیکھیں بات یہ میں دوسری طرف سے مجھے اجازت ہو تو میں اپنی طرف اپنی جو میری ذاتی رائے ہیں میں اس پر بھی رائے ذا نہیں کروں لیکن ایک شہر کراچی کے شہری کے طور پر سندھ کے شہری کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات جو یہاں تک پہنچے تھے جہاں پر بھی کراچی میں ایک امن و امان قائم ہو ہے بہت عرصے کے بعد اور یہ بہت ہی ملی جلی پوشش تھی وفاق کی صوبے کی رینجرز کی آرمی کی پولٹیکل پارٹیز کی اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اور اتنا امن و امان ہو گیا تھا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین حالات ہو گئے اب میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور اس گڑھ بڑھ میں سب سے بڑا نقصان کراچی کے شہریوں کو ہوگا کراچی کے امن و امان کو ہوگا اور اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ جتنے ان کے جو بڑے ہیں تینوں اداروں کے رینجرز کے پیپلز پارٹی کے اور مرکز سکس کے بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تو باتیں ساری ٹی وی سکرینز کے ذریعے ہو رہی ہیں ادھر سے بیان آتا ہے میں ابھی عمران اسمائل صاحب سے پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کے میرا خالقہ عمران اسمائل صاحب ہی مجھے ساتھ موجود ہیں یہ باتیں تو بھی ٹی وی سکرینز کے ذریعے ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ازازہ دیر نہیں چلے گا معاملہ یہ ایک آدھ دن میں ای تینک بیٹر سینس ویل پرویل کیونکہ دیکھیں اتنی جو جانوں کی قربانی دی گئی ہے اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو اسی ایک معاملے کے اوپر ختم نہیں کیا جا سکتا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑے گا سب کو اور تھوڑا سا گیو ان ٹیک کر کے معاملات کو سمحلنا پڑے گا ہم تو دیکھیں کراچی کے شہری کے طور پر بات کر رہے ہیں کہ کراچی کا شہری تو دعائیں دے رہا تھا سب کو کہ جناب یہ کراچی کا آمن قائم ہو گیا صوبے کی اور مرکز کی اور رینجرز کی آرمی کی سب کی مدد سے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں پولیس نے قربانیاں دی ہیں رینجرز نے قربانیاں دی ہیں میں سر وہ مسئلہ تو سیاسی بوران کی طرف آئیسی طرف آگیا آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے اب تک اور معاملہ پہنچا کدھر ہے کہ لڑائی کی صورتحال بن گئی ہے اگر صوبائی حکومت کہتی ہے ہمیں یہ منظور نہیں تو ایک اور کرائسس اگر وہ مان لیتی ہے تو اس کی سبکی بیسی ہی حلیدہ ہو جائے گی جو ان کی سبکی ہونی ہے کہ جس چیز پر وہ اتنا عرصہ کھڑے رہے ہیں وہ بنیادی ساری حلاتی ہل گئی نا کی جاتی ہیں اسمبلی میں بھی تقریریں ہوتی ہیں باہر بھی تقریریں ہوتی ہیں اور ایمنچلی جب معاملات کا غور بغور جائزہ لیا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بہت دفعہ معاملات صدر جاتے ہیں عمران اسمائن صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو اختیارات دیئے گئے ہیں کاشیب میں سمجھنا ہوں کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ نے کافی احتیاط سے کام لیا ہے سارے معاملے میں اور انہوں نے پورا موقع دیا سن کو گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو خودی معاملات کو سیدھا کر لیں اور اس حساب سے چلائیں جو کراچی کے لوگوں کی ایک عام شہری کی ڈیمانڈ ہے کراچی میں ستائیس سال کے بعد ہم نے امن دیکھا اور اس امن کو ہم نے ڈسرپٹ ہوتے ہوئے دیکھا یا ڈسلوج ہوتے ہوئے دیکھا صرف اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر اگر ہاتھ جارہا تھا رینجرز کا یا کرپشن کے پیچھے وہ جا رہے تھے تو جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ہائر رینکس میں تھیل تھیلی مچی ہوئی تھی اب پرابلم یہاں یہ آ رہی تھی کہ جی یا تو یہ ایکسٹینشن دیں یا پیڈرل وفاق کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کراچی والے کہ جی وفاق ایکسٹینشن دیں یہاں سے لوگوں نے اب انہوں نے سبر کا مظاہرہ بھی کیا میں فل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وفاق کو کہ انہوں نے سبر کا مظاہرہ بھی کیا اور انہوں نے سنگورنمنٹ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ جی آپ آپ یہ ایکسٹینشن دے دیں اور پورے اختیارات کے ساتھ لیکن یہ جو توسیق کی گئی ہے یہ جو توسیق کی گئی ہے توسیق کا اس کا بیگراؤنڈ دیکھیں ذرا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ وفاق صوبائی اسیمبلی نے مشروط سمری بھیجی تھی مسترد کر دی ساری شرائط اس وقت وفاق نے جو صوبائی اسیمبلی کو مشروط انہوں نے وہ ساری بھیجی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق پریبیل کر گیا ہے یا وفاق نے ٹھیک کام کیا ہے بلکل ٹھیک کام کیا ہے وفاق نے اس لیے کہ پورا کراچی اس وقت وفاق کی طرف دیکھ رہا تھا سنگورنمنٹ سے امید نے ختم ہو کے دیئے ہمیں پتا ہے سنگورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دے گی سنگورنمنٹ صرف ایکسٹینشن میں مرادی کے پاورز کے ساتھ ایکسٹینشن نہیں دے گی صرف وہ اتنا کرٹیل کر کے دے رہے تھے حصہ اور اگر between the lines ریڈ کیا جائے ریزولوشن تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی آدمی کو آپ نہیں پکڑیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈاکٹر آسن جیسے کسی شخص کو جو جس کی پہنچ اوپر تو کو اسے آپ نہیں پکڑیں گے اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا کاشف سب across the board operation ہوگا سارے پکڑے جائیں گے terrorists ان کے جو ان کے معامل ہیں جو ان کو پیسہ پہنچاتے ہیں جہاں سے پیسہ آتا ہے ساری سپلائی لائنز جہاں سے حصلہ آتا ہے سب کو کٹ آف کرنا پڑے گا چاہے اس کے اندر کسی کے اوپر بھی ہاتھ جائے تب تو کوئی معاملہ بنتا ہے ادر وائز تو یہ معاملہ نہیں بنے گا آپ کچھ کہنا چاہیے میں پھر ذرا عرشت شریف صاحب کو لگائے گا جو ان کی خبر تھی جو آج جائی ٹی انہوں نے لائی یہ کام کرنے کاشف میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں ون یونٹ نہیں ہے اس ملک میں رینجر سیانس ابھی سے نہیں ہے ایٹیز سے کہہ رہے ہیں ایک سنگامنٹ کچھ یہ خرچہ کون دیتا ہے وفاق کی دیتا ہے چودری نصار صاحب نے کتنی سور یہاں فنڈس کے لیے انظور کیے یا عساق دار صاحب نے مہربانی کیے سن صوبے پہ سن صوبہ ایک خود مختیار ایک صوبہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس کے آئین میں بلکل درجیں اس کے جو بھی اختیارات ہیں رینجر سی بھی اپنا ملک کا ادارہ ہے اس کو وفا کے اس کے تناظرے میں نہ دیکھیں ابھی تک اس کی رائشت سے لے کر سندھ کامنٹ کے وسائل ہمارے پیسے ہیں نہیں نہیں ان لوگوں کے پیسے جو ٹیکس دیتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کاشف آپ کیسے کیا سکتے ہیں اصل وسلا پیسوں کا تو نہیں ہے کیوں نہیں ہے کاشف یہ تو عجب سی بات آپ کر دی یہ خود صوبہ سندھ والے لوگ بھی دیکھ رہے ہوگے دہشت کر دی کہ خلاف میرے خیال سب سے زیادہ قربانیاں صوبے کی ہیں اس کو ہم ریالائز کر رہے ہیں سب سے کہ آپ جو ہے نیشنل ایکشن پلان میں سندھ گورنمنٹ کو کہے آپ کیپٹر بنا کر سی ایم صاحب کو بٹھائیں لیکن جب پیسوں کی بات آئے جب فنس کی بات آئے تو پھر بھی سندھ نے کیا کیا یہ تو نہیں کیا کہ روک دی آپریشن انہوں نے اپنے خرچے سے ساری چیز خرچے کے فقط بات نہیں ہے مسئلہ یہ مسئلہ یہ اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے پیسے کون دے رہے اس وقت معاملہ یہ جسا آپ تینوں کراچی سے سندھ سے نہیں یہ آپ میری بات سنیں دیکھنے والے کوئی چیز سمجھاتے ہیں پی ٹی آئے کے بھائی یہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہم نہیں کائیڈا 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 میں لوگوں کو سمجھا لوں آپ اسی کو دیکھیں ریزولیشن کی کوئی ایمت نہیں ہے سندھ گورمنٹ کی ریزولیشن کی کوئی اسیمیلی کی ہم کالا باغ ڈیم پہ لائے کیا یہ سارا ہم جو آپ اور ہم سائیٹیشن ہوتی ہے ہم اس کو ریفر کرتے ہیں بات کرتے ہیں مینشن کرتے ہیں کیا ریزولیشن کی کوئی ایمت نہیں ہے لیکن سنیے تو سی جہاں آپ پیسے کو لے کے آئیے بارہ ہزار لاشے کراچی کی حالت ایسی کیا آپ گاڑی میں بیٹھ کر یا سہر سے بیٹھ کر فون نہیں سن سکتے رینجرز آئی ہے حالات بیتر رینجرز آپ کی حکومت کی نہیں ہے وفا کی حکومت کی ہے آپ کی نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر مطلب رینجرز کیا کیوں نام اس سنیے کیونکہ وفاق کا ادارہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہیں ہے آپ کی حکومت کی بدنیتی نظر آتی اگر ایک ون سکسٹی ایک کا ایوان ہے اس میں اکثر دین اگر ریزولیشن پاس کی ہے تو کیا اس کی کوئی احمق نہیں ہوگی کیا کچھ تو ہوگی نا اس کو ایک ہی رات وہ سجیشن ہی ریزولیشن کرارداد ایک سجیشن ہوتی وہ بائنڈنگ تو نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں بلکل بائنڈنگ نہیں لیکن اگر خوصہ صاحب موجود ہے میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت پارٹی کے ایک وقیت سے پتا کرنا چاہوں گا خوصہ صاحب وفاق نے مسترد کر دیا جو سمری سن حکومت نے بھیجی تھی اب یہ بحث شروع ہو گئی آپ کے وقلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمری جو مسترد کی گئی غیر آئینی ہے جو دوسرے وقلہ سلمان اکرم راجی صاحب کا کہنا تھا کہ سمری میں اگر کوئی شرائط ماننا کسی طور ضرور نہیں ہے آپ کی پوزیشن کیا اس چیز پر دیکھ ایک آش اٹھاروی ترمین کے بعد آپ کا ایک اور بنیادی دھانچہ آئین کا وہ صوبائی خود مختاری کی شٹل میں آئین میں منذبت ہو گیا اور متفقہ طور پر یہ آئینی منظور ہوئی ہے ترمین اور آرٹیکل 147 میں اگر آپ دیکھئے جو موندر چیز ہے وہ صوبہ جو ہے وہ اپنی ایڈ میں سیبلین ایڈ میں وہ لا محدود یا محدود اختیارات کے تابع جو ہے کسی بھی مفاقی ادارے کو وہ اس کی معابدت میں مہت نہ ہی سکتا ہے اور اس کی توسیق جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کرتی ہے تو اسی تناظر میں تو میں نہیں سمجھتا کہ وفاق اس سے آئینی طور پر قانونی طور پر لاوض کرنے کا حق رکھتی ہے کیا وفاق کا یہ کام غیر آئینی ہے کھوسا سار دیکھئے یہ صرف غیر آئینی نہیں ہے بلکہ آئین کے بنیادی روح اور ڈھانچے کے بھی خلاف مرائلیٹی کی بات نہیں کر رہا میں قانون سریعا قانون کی بات کر رہا مرائلیٹی تو بعد میں آئینی اخلاق کی طور پر ٹھیک ہے اخلاق اس کی روح کے منافی ہے میں قانونی طور پر یہ وفاق نے غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے کاشف جب میں آئین کی روح کو میں کہتا ہوں مجروع ہوتی تو غیر آئینی ہی ہوگا آئین کی جو دھانچ بنیادی بلکہ میں اس سے آگے بات کر رہا ہوں ایک تو ہوتا ہے اس کے شک کے منافی ہے ایک ہے گرنگ نوم بنیادی روح کے منافی یہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ آپ صوبائی خود مختاری جو اس وقت آپ کا لازمی جزو پنجاب بھی نہیں بچے گا کیونکہ پنجاب تو سب سے بڑی آم آج گا ہے بہشت گردی کی نرسری ہے ساری پرسکرائی آرگنیزیشن یعنی کل ادم تنظیمیں ساری پنجاب ہی سے پنپسی ہیں اور اس کے شاق سانے باہر جاتے ہیں اور ساری جو بین اقوامی طور پر اور پاکستان کے انصداد باشت گردی ایکس کے پیش جن کو کل عدم ترار دیا گیا ہے وہ مختلف ناموں سے آپ کر رہی ہیں کسی ایک کے خلاف ایکسن نہیں ہوا سار آپ پھر پنجاب پہ آرہے ہیں میں تھوڑا سا کراچی اور سندھ کی صورتحال پر رہنا چاہتا ہوں سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے جو سمری بھیجی ہے وہ سمری وہ نہیں بھیج سکتے کاشی آپ کو اچھا نہیں لگا کہ میں پنجاب کا تیہرہ بھی دکھا پنجاب پھر کسی ٹائم دکھائیں گے دکھاتے رہتے ہیں چلے آپ کو ناغوار گزر رہے میں بلکل وہ ہی کہ رہا ہوں خوصہ صاحب کیونکہ میں کہ رہا ہوں کہ ہم ٹاپک سے نہ ہٹ تاکہ اس وقت ایک نئی سیچویشن بنی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آئینی ایکسپرٹ جو اس کے بارے میں سوچتے ہے یہ جو وفاق نے بھی ایکشن لیا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لے ن کیونکہ صوبائی حکومت جو کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی وہ تو کچھ نہیں کر رہی چیزوں کے اوپر کاشف مجھے کوئی باری ہوئی ہے میں تبقی کرتا ہوں کہ پرائی منسٹر صاحب اس میں اپنا رول ادا کریں گے اور وہ اس کیس کو سنجھائیں گے دیکھئے کبھی بھی آپ کا وفاق اور صوبے کا کسی صوبے سے بھی ہو وہ مناسب نہیں ہے وہ وفاق کو نقصان دے جا اس میں کوئی انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو خدارہ ملک کو ہم ہمارا ملک ہے یہ رینجر ہماری ہے وفاق میں ہر صوبے کا ہر شخص کا اتنا حصہ ہے جتنا محترم نصار علی خان صاحب یا نوال شریف صاحب کا حصہ ہے اتنا ہی قائم علی شاہ کا اور لطیف خوصہ کا حصہ ہے اس لیے وہ میری بھی رینجر ہے میرے بھی ایک ایجنس میری رینجر کو آپ پر کاٹ کے اختیار دیتے ہیں وہ پورا اختیار دینا چاہتے ہیں مجھے سمجھ یہاں رینجر ہے کس کی لیکن آپ کا موقع سمجھ گیا میں ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا آگے جانا چاہتا بہت شکریہ لطیف خوصہ ساتھ آئینی ماہر بھی ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ارشد شریف صاحب لائن پر موجود ہیں ارشد شریف صاحب لگائیے گا فون نیسریز ہیں تو ہونے دیں اس کو بھی اکھاڑ نیسریز کو بجائی ہے کہ سندھ کو اس لئے بجائیں کہ پنجاب کی تیررز نیسری بھی بجائیں یہ کون سی منٹالیٹی کی بات اگر وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے کہ پنجاب تک بات جائے جائے کے اوپر کتنے کیسز ہیں ہمارے پاکستان کی پولیٹکس ان چیزوں سے بائر ہی نہیں نکل پا رہی ہے کہ اس وقت انفورچنٹلی جب کسی ایک پر سوال پوچھا جاتا تھا وہ دوسرے کو کہتا تم دیکھ اگر پیپلز پارٹی نے موقف لے لیا کہ یہ غیر آئینی ہے ہم نہیں کرتے پھر کیا ہوگا دیکھیں ان کے پاس میں سمجھتا ہوں اپشنز تو ہیں اگر چاہے تو کوٹ میں جا سکتے ہیں خوصہ صاحب نے میری بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ اس حد تک بریک ڈاؤن راستہ نکلے آپ اپٹمیزم کی باتیں کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کسی طرح ہوا بدل جاری دوکٹر آسن کے اوپر آجائے جی دوکٹر آسن صاحب کی آج ارشد شریف صاحب کی کیونکہ خبر چٹپٹی باتیں کرنے کی صدبت بات چٹپٹی نہیں ایک ٹرائسس تو ہے ہم اس سکت تیل نہیں پھیکنے چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح بات صدر جائے کسی ڈیریکشن میں چلی جائے ڈاکٹر آسن صاحب کی آپ کو جائیٹی دکھاتے ہیں سرہ آئیے ڈیریکشن دکھاتے ہیں ڈاکٹر آسن کی جائیٹی کدھر ہے جی چلائیں جرہ یہ ہے ڈاکٹر آسن کی جائیٹی illegal benefits to کے الیکٹرک یہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے تو ان کی ظاہر ہے یہ کون کون اس کمیٹی میں شامل تھا یہاں سے شروع ہوا یہ جائیٹی میں کہا گیا کہ کراچی الیکٹرک کو فائدے دیئے گئے اور out of the way جا کے فائدے دیا گیا جس سے 62 عرب روپے کا ssgc کو نقصان ہوا گیس کمپری جو ہے ہاربرنگ ایمکیم التاف اور بینڈ آؤٹفٹس یعنی وہ تمام کلدن تنظیمیں اور متحدہ قومی مومنٹ التاف حسین گروپ کے accused لوگوں کو target killers کو facilitate کیا گیا اور ان کو ہاربر کیا گیا illegal land allotments کی گئیں یہ بھی ان پر الزام ہے illegal appointment promotion recruitment اور contracts دیئے گئے یہ بھی یہ جائیٹی کہہ رہی ہے جس کے بارے میں بار بار people's party کہہ رہی تھی کہ لے آئے نا جی اگر جائیٹی کوئی ہے تو لیں جی جائیٹی بھی سامنے آگئی ہے فنڈز ان پی ایم ڈی سی یہ بھی انہوں نے کیا illegal money transfers جو کوئیت اور امان میں کی گئی اس کی ڈیٹس تک دی گئی ہیں کہ کس کس کے ذریعے کہا کہا پیسے بھیجے گئے ہیں اب یہ معاملہ اب یہ ڈاکٹر آسیم حسین صاحب ہیں جی سرسی پنی جو صاحب جس کو people's party کی گورنڈ defend کرنے کی کوشش کر رہی تھی نہیں defend تو ظاہری بات ہے کسی چیز پر کوئی آن چاہے گی تو اس کو اپنے لیکن میں کہتی ہوں کہ قانون ایک چیز چل رہی ہے ان کے اقلاع ان کو defend کر رہے ہیں جی ایٹی ہو یا کچھ اور witness ہو یا evidence ہو سب سامنے آنے چاہیے اور میرے خیال میں عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے بھی اور اس حوالے سے جو بھی چیزیں آئیں گی people's party نے کبھی نہیں کہا بار بار سی ایم کا نام لیا جاتا ہے یا کسی اور کا لیا جاتا ہے کیوں ان کے پرسیکیوٹر بدلے جاتے رہے ہیں کیا وجہ تھی کہ سارا کچھ بدلہ جاتا رہا ہے اس سارے کے دور اس میں ڈائریکٹلی کس نے کہا ایم کیوں کے بھی آ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو کہہ رہے ہیں وسی مختر کا بھی نام آ رہا ہے دوسرے لوگ اس سے تو اتنی چڑھائی نہیں ہے جتنی جو ہے people's party party پر زمین پر ڈالا جا رہا ہے سوال مسئلہ یہ ہے آپ نے انویسیگیشن آفیسر بدل دیا آپ نے پروسیکیوٹر بدل دیا آپ نے انہوں نے زبردستی یہ بھی بلکہ آج پرٹیشن لے کر چلے گئے کہ زبردستی ان کو بے گناہ کوشش کی گئی بے گناہ ثابت کرنے کی ایک ایک چیز کی سندھ گورنمنٹ کے پاس جیسفیکیشن ہے میرے خیال میں کافی دنوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کوئی جیسفیکیشن نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ نارمل چیز ہے سندھ گورنمنٹ نے تو یہ کہا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے آؤٹ آف ای وی جا کر جو ڈیفینڈ کریں گے یا جو بھی لاو میں جو بھی آپ کو کانونن چیزیں آ رہی ہیں میرے خیال میں قاسم بسین صاحب کو بھی وہ پورا حق ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کریں اور پروسیکیشن جو چیزیں آ رہی وہ ہو بھی تو رہی ہیں اس میں میرے خیال میں اس کا ہوا بنا کر کچھ نہیں ہو رہا آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو رینجرز کے ساتھ چودہ دن کی رمان کو کم کر کے چار دن کر دیا جاتا ہے پریشور ڈال کے سارا کام آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کاشف بہت بڑے ایشوز ہیں اس سے بھاگنے کیلئے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑے ایشوز ہیں ایکیز آج ہم نے اخبار سارے فرنٹ پیجز ہم نے نکال لے ہم نے کہا کہ اس فرنٹ پیج کو بنائیں زہیر صاحب وہ بنے ہوئے ہیں فرنٹ پیجز چلائیے گا فل سکرین پر چلائیں آپ کہہ رہے ہیں اس سے بڑے بڑے ایشوز ہیں ہر اخبار کے فرنٹ پیج کا مین ہیڈل جو لیڈ ہے وہ ڈاکٹر آسل ہے آپ کہتے ہیں بڑے ایشوز ہیں یہ اس وقت سب سے بڑا ایشوز پاکستان کا تاہر قادری صاحب جیسے آئے ہیں وہ کہتے ہیں مارڈل ٹاؤن پر رینجز بھیجی جائے اس کی بھی جو ہیج آئی ٹی سامنے آنے مجھے ڈاکٹر آسل کرینا ہم اس طرف نہ جائے یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ غلط کیا وہ سن لیگنون نے کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہونی چاہیے یہ جس ٹائمونے کرنا چاہیے تھا آپ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے تو مانیٹرنگ ایک کمیٹی کی بات ہو رہی تھی اس میں تو آپ وہ قانون میں کہاں لکھاوا تھا آپ سارے جو ان کے فقر آپ کا نام نہیں انہوں نے کہا بلکل بنی چاہیے دیر کیوں ہو رہی ہے فوراں یہ اگر ان کے طرف سے نکتا ہے کس آئین کے تید وہ چیز تھی میں نے تو کبھی نہیں کہ میں مثال دے رہی میں مثال دے رہی اور بڑے بڑے اس میں دیکھیں ایک چیز کو اتھا کر کیونکہ سندھ آج کل سب کو لگتا ہے کہ اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس کو زمین سے اور دیوار سے لگایا جا سکتا ہے اس کی ہر چیز کو کیونکہ یہاں ہم سینٹ میں یہاں جو بل لے کر آئے ہیں جو ہم سی سی آئے کے اسے لے کے سارے ایشوز وہ تنی بڑی چیز وہ دکھنے میں نہیں آتی این ایف سی کا اجلا نہیں اس سے بڑی نانسف ہی ہوگی اگر یہاں سی سی آئے کہ اجلاس تک نہیں بلایا جا رہے وہاں لوگ شیڈنگ گیس کی اتنی ہو رہے ہیں نہیں سیریس آج میں موشنس آئے ہیں اس پر بہنی بات نہیں ہے یہ جس وقت یہ باتیں کرنے کا موقع ہوتا ہے آپ لوگ سارے آپس میں بڑی بڑی بن جاتے ہیں اسیملیوں میں جا کے پنجاب ہمارے ہمارے اپنی سیشن وہ اپنا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ اپنا کام کر رہی نہیں کر رہے ہیں یہی تو سوال ہے مسئلہ یہی ہے اس پر بھی آپ لے نا اینکیم سے بھی تو پوچھیں وہ کیا پوچھیں اینکیم کو جانے تھی ڈی ایس اینجی پہنچ ہی نہیں تھی ہماری عمران اسمائن صاحب کاشر صاحب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جیسے ہی کرپشن پر بات آتی ہے اس پر پیپلز پارٹی کی ساری جو ان کی پولیسیز اور ساری چیخیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہے اور مفامت بھی ختم ہو جاتی یہ کہانی آن کی دنی ہے یہ کہانی کب شروع ہوئی یہ کہانی جب شروع ہوئی جب کال پیپلز پارٹی کہہ کہ ان کی ایک چڑیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے یہاں پہ لوگ اور وہ جو پانچ لاکھ ڈالر لے کے ائرپورٹ سے پکڑی گئی اس کو انہوں نے مکھن میں بال کی طرح باہر نکال لیا اور اس کے بعد چوڑے ہو گئے ہوا یہ کہ جب یہاں آپریشن ہوا نا لیاری پہ تو پیپلز پارٹی نے اس کے مثالیں نہیں کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ بھی زادتی ہوئی کئی کارکنوں کے ساتھ انجلز نے زادتی کی لیکن ہم چھپ رہے اس خاطر کے ملک شہر میں امن آ جائے اچھا تو پھر آپ چیخے کب جیسے منظور کاکہ کے اوپر ہارٹ ڈالا تو فورن ہیٹ سے ہیٹ بجانے نکلا ہے باہر تو انٹینشنز تو کلیر آپ کو پہلے دن سے نظر آیا دوسرا کیس ڈاکٹر آسیم کا تھا امران اسبائل صاحب یہ جی ایٹی جی ایٹی کے بارے میں کہا جاتا رہا ہوں ویڈیو لے کر آئے ویڈیو تو نہیں آئی ابھی جی ایٹی آگئی ہے اور جی ایٹی میں یہ میری بات کمیٹ کر لے لے کر آئے ویڈیو بھی لے کر آئے وہ آج ہے کی تو آپ کیا کہیں وہ بھی آئی نہیں اتنا خواہ خدا کے معنی آپ روز ہوا ہوتا ہے لے کر آئے ویڈیو بھی لے کر آئے مانی چاہیے مختلف وزیر کہہ رہے ہیں ان کو کیا قانونی اسیار ہے یہ تو بتائیں وہ کہاں سے لے کر آرہے ہیں ویڈیو پہلے تو وہ امریک سنیل کریں لے کر آئے ویڈیو لے کر آئے جو شاری چیزیں ہیں کون منا کر رہے ہیں ان کے منسٹرز یہاں سے دود نکال دیں اور دوپئی جا گیا یاشی کرتے ہیں اور لاوہ تو کچھ نہیں ہے کب کراچی کے لئے انہوں نے کام کیا مجھے بتائیں پچھلے سات سال میں نو سو ارب روپے انہوں نے لگایا کدھر ہے کدھر لگایا کراچی کے اندر پیسہ مجھے بتائیں کچھرا تک تو اٹھانے والا کوئی ہے نہیں کراچی کے اندر ڈینگی سے لوگ مارے سڑکیں نہیں بنی بیڑا گھرک کراچی کا ہو گیا ہم نے امان کے صورتحال کوئی نہیں کہاں تھی پیپلز پارٹی کہیں بھی ادنا حظر نہیں ہے ہمیں تو مجھے تو نظر نہیں آئی میں کراچی کا رہنے والا ہوں جی کاشے مجھے تو پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئے کہ کدھر پیپلز پارٹی کراچی کے دنوں کا مطابق کب کھڑی ہوئی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین یہ دکٹر آسیم کی جی ایٹی آگئی ہے اب اس جی ایٹی کا کیا بنے گا کیا یہ بھی باقی جی ایٹی اس کے طرح جسا بتاعدہ کہتی تھی جی ایٹی کو نہیں مانتے یہ بھی کہیں گے ہم جی ایٹی کو نہیں مانتے بریک لیتے بریک ہوتا ویلکم بیک ناظرین ریان آشمی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کر لیا پروگرام میں ظاہر ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ تک ہماری ڈی ایس این جی پہنچتے پہنچتے بہت بہت بیر ہو گئی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اب ایک تو جی ایٹی بھی آگئی ڈاکٹر آسیم کی دوسری طرف رینجرز کے اختیار کا معاملہ بھی آ گیا آپ وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں رینجرز کے اختیار پہ جو وفاق نے کیا ہے یا آپ صبحی حکومت کے ساتھ کھڑے آپ بالکل کہہ رہے ہیں جو بپس پارٹی کی حکومت ہے ہم ہیں عوام کے ساتھ اور یہاں پر ابھی ضرورت ہے کہ یہ جو عوام پیدا کیا جا رہا ہے جس طرح رفت پیدا کیا جا رہا ہے اس کو قطعی دور پر ختم کرتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کا ایک واضح موقف ہے وہ یہ کہ رینجرز کے اختیارات ہماری ریزرویشنز موجود ہیں ریزرویشن میں چاہے وہ ہمارے کارکنان کا ماورہ عدالت قتل ہو مسنگ پرسنز ہو غیر قانونی گرفتاریاں ہو سادہ لباس میں لوگ لے جانے کے معاملات ہو تمام تر ہمارے تحفظات کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن جاری رہے منطقی انجاب پہنچے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ وفاق سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی شرط کے غیر مشروط اختیار یا سندھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ مشروط اختیار دیا جائے سندھ یا کراچی یہ وفاق کا اسٹانس تو ہوگا مگر یہ تو متحدہ قومی مومنٹ کا اسٹانس بھی ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کی گزارش پہ ہی تو آپریشن شروع ہوا تھا جب ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ناکام ہو گئے تھے امن و امان بحال کرنے میں آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ میں ہم نے ریکوست کی جب ہم کے کارکنان ہندر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے تھے ایکسٹارشن ہو رہا تھا زباہ کر کے لوگوں کے کھوپڑیوں سے فٹبال کھیلا جا رہا تھا تو جب سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا تو ہم وفاق کے پاس گیا تو آپ اپنا بزن وفاق کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں وفاق اگر سنسیر ہوتا ہے دیکھیں موزرد کے ساتھ یعنی صاحب یہ آپ کو پوزیشن لینی پڑے گی تو ان شاید آپ کو پوزیشن لینی پڑ جائے گی ایر مشروط یا مشروط اب اگر یہ پوزیشن لے لیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے دیکھیں اس میں تو مکر کے دوروں طرف نہیں کہہ لیں آپ نہیں ہمارا تو موقع واضح غیر مشروط ہونا چاہیے مشروط کس بات کا مشروط کس بات کا جس جگہ آپ اپریشن کر رہے ہیں اس کو مشروط کریں گا جس جگہ اپریشن ہو رہا ہے جس جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے غیر مشروط یعنی وفاق جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے قائم رہے ہیں یعنی یہ ان کو چاہیے آج کا دن اور نوٹ یہ ساری یہ کہیں نہیں جائے گا نہیں سنے نہیں پی ٹی آئے جب استفائی دی تو ان پر ان کا کیا موقف تھا جب خود انہیں استفائی دی تو ہم ہی اور آپ مل کر ان کو نو لیگ لے کر آئی ایوانوں میں خیر اس پر انہیں نہیں جانا چاہتے کہ انہوں نے پی ٹی آئے والوں کو اس وقت کیا کہا پھر وہ خود گئے تو ان کا موقف کیا آ رہا لیکن اس پر جو نائن زیرو پچھاپا لگا آپ کو یاد ہے کہ سی ایم زن کے لیے کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا یہ کیپٹن ہیں اور یہ رینجرز کو جو ہے یہ سارا کر رہے ہیں یہ دے رہے ہیں سارے فنڈ سے لے کر اختیارات یہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے نہ آپ فک گلے رہے ہیں یہ ایم کیوں کو دیوان سے لگانا چاہ رہے ہیں یہ کر ان کو موقع ہی سارا جو ہے وہ پیپرس پارٹی دے رہی ہے تو کیا بات کرتے ہیں اب ران بھائی ہمارے بھائی ہے پالیونٹرین ہے مسلوڑی اس کے ایم کیوں کے متعدا کے ہیں بلکل ہیں اور جو چلے گئے تھے تو ہم ہی کہہ رہے تھے کہ یہ پالیونٹ نہیں چھوڑ کر جائے یہ یہاں ہونے چاہیے اور وہ آب ہی گئے شہر جلتا رہے ہیں شہر کی فکر کیا شہر جلتا رہے ہیں شہر کی فکر کیا قاتل شہر کی ذات باقی رہے یہ جو ظاہر ہیں وہ بازو کرتے رہے وہ جو خوفیہ ہیں وہ ہاتھ باقی رہے یہ ہے سارا کرکسنس کا جی پیپرس پارٹی کا بہت کاشب یہ اس میں کوئی ہمیں بلکل کسی قسم کی شرم نہیں ہے کہنے میں یا کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ رینجرز نے جو آپریشن کراچی میں کیا اس کے نتیجے میں کراچی میں امن آیا خیر یہ تو بات سارے ماتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں سب سے زیادہ دفع ہم نے کیا تھا آپ بھی کی شروع پر آکر سارے پروگرام جب میں دکھر آسف نہیں پکڑے گے تک تک ہوا بلکل نہیں ابھی بھی اس کے پاس ختم نہیں 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 پولیس سیجرز کی حفظ جو بھی کماری ہم نے اس کو ایڈر کیا ہے یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے ہمارے بھائی ہی اچھے کیست کرتی ہوں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے نہیں کراچی کا شہری ہوں ہم کتنی امید لے تو ہیں کراچی کا گھر ہی آپ کو نہیں بتائیں جب وہ آخر ہوتے ہیں یہ ہی ہے کہ ہم ساروں کی بات سنتے ہیں یہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں کاشر بھائی یہ جو آپ نے بھی جائیٹی دکھائی ہے جو ظاہر میں حال یار والینہ سب سے پہلے دکھائی ہے اور ہم صادر آپ کا آفیس میں بیٹھے تھے یہ اس پر ظاہر ہے بھی ہماری پارٹی کا مرکز کا کیا موقف ہے وہ بھی آنے والا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چارجز ہیں اس ٹائپ کے جن پر بات ہوگی اور میں سمجھتا ہوں جن کے خلاف چارجز ہیں ڈاکٹر آسیم کے وہ بھی اس کو ڈیفنڈ کریں گے کیا اس کا کہ کام ہوتے رہنے چاہیے یہ لوگ پکڑے جانے چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر ان لوگوں نے ایسا کیا ہے اور اگر ایسی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو یہ گنی طور پر دیکھیں نا دیکھیں کاشب بھائی بات یہ ہے جو کراچی ہے پاکستان کی شہر اگ ہے وہاں پر ستائیس سال سے کون کی حولی کری جا رہی تھی اگر ابھی معاملات ٹھیک ہوئے ہیں اور اگر کوئی آپس میں ناچاکی ہو گئی ہے غلط فہمی ہو گئی ہے یا کوئی اوور سٹیپن ہو گئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے because we can't afford to bring کراچی back to what it was we can't bring it back to what it was but problem یہ ہے کہ اس وقت ایک tug of war ضرور شروع ہو گیا یعنی آشبی صاحب special معجزت آپ کے ساتھ اس لیے بھی کیونکہ پروگرام ہم چاہتے تھے کہ آپ پورے پروگرام میں حصہ بنے لیکن ہماری جو ٹیکنیکل پروگرامز تھی اس کی وجہ سے آپ پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے جی ای ٹی بھی کہتے تھے بار بار جی ای ٹی کی ریپورٹ دیں لیں جی جی ای ٹی کی ریپورٹ بھی آگی ڈاکٹر راسم کی اب ان کو بچائیں گے یا نہیں سندھ کے رینجرز کے اختیارات کا کیا معاملہ بنے گا اس پر بھی لگتا ایسا ہے کہ کوئی پلٹیکل کرائیسس اگر سندھ نے بیک ڈاؤن نہ کیا تو ہوسکتا ہے اس پر نظر رکھیں گے جاز دیجئے فیلہ ناظر اللہ حافظ